تو پورا قرآن آسان کورس آج دس سال ہو گئے اسی ایک جملے کی اوپر کھڑا ہے کہ خدارہ قرآن کو تفسیر سے پڑھو تفسیر پڑھو قرآن کی اپنے اوپر رحم کرو حضور علیہ السلام عرب ہیں آپ کے تمام صحابہ بھی عرب تھے زیادہ تر تو لہذا ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی اس کے باوجود حضرت عمر نے دس سالوں میں سورہ باقرہ پڑھ اس کے پیچھے شعور لے کے جائیں کہ قرآن ترجمے کے ساتھ امام غزال رحمت اللہ تعالیٰ آپ کیم سعادت کے اندر فرماتے ہیں جو کہتا ہے کہ وہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو اصل میں اس سے چار چیزیں مراد ہیں ایک اس نے عربی متن پڑھا ہے اس نے عربی میں قرآن کے متن کو پڑھا ہے جو اللہ نے اتارا جو لفظ ترے جو قرآن کے اپنے حرف ہیں وہ اس نے پڑھے اور دوسری مراد یہ ہے اس نے اسی متن کے ترجمے کو پڑھا ہے جو اس کی زبان میں ہے اگر وہ ہندی ہے تو ہندی میں پڑھے اگر وہ جپانی ہے تو جپانی میں پڑھے اگر وہ جرمن ہے تو جرمن میں پڑھے اگر وہ جو ہے اردو جانتا ہے پنجابی جانتا ہے تو اس میں پڑھے اس زبان میں جو اس کی مادری مدر لینگویج ہے اس کے اندر اس نے پڑھا ہو تیسری مراد یہ ہوگی کہ اس نے اسی آیت کو جو اس نے مادری زبان میں پڑھی اس کی تفسیر کو پڑھا ہے اور چوتھی مراد آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اس نے اپنی مادری زبان میں پڑھا مطن کو پڑھا تفسیر کو پڑھا اور ساتھ اس نے شان نزول کو پڑھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی آپ اس میار کو سامنے رکھیں سٹینڈڈڈ کو سامنے رکھیں اور مجھے اب آپ اپنی سوچ سے بتائیں کس نے قرآن پڑھا آخر کب تک ہم اس طرح گزاریں گے قرآن کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو اس سٹینڈڈڈ کو پورا کر رہے ہیں جو اصل میں قرآن پڑھنے کا سٹینڈڈ ہے وہ یہ ہے